کہتا جی جو پاکستان میں علماء سیاست کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کا سیاست سے کیا کام یعنی سیاست جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جو کافروں کے حمنوا ہوں آخر علماء میدان میں آئیں گے تو کام ہوگا نا یہ کیا منع ہے کہ علماء سیاست میں نہ آئیں مجھے یاد ہے اسی عالم میں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وہ جب کبھی تشریف لاتے تھے نا تو میرے پاس قیام فرماتے تھے اللہ ہوئی کمر پہ کرو نحوتیں فرمائے تو روپو نہیں ہمانی کے پاس ہم بیٹھے تھے مجھے کہہ لگے کہ بولی وقی میں جب ایمن نے بن گیا اسمبلی میں گیا اور اسمبلی کا ماہ آور دیکھا کہ طوام سارے لوگ جو ہیں وہ انگلے سوٹڈ پوٹڈڈ ہیں اور اور دن میں کم سگار کر کے کھلے بادو اور کھلے چیرے کے ساتھ بیٹھی ہیں تو میں رات کو روتا رہا کہ یا اللہ مجھے کس گناہ کی سزا بھی نہیں ہے کہ میں مسجد و مدرز میں بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھانے والا کہاں آ گیا ہوں یہ میرا مقام تو نہیں تھا کہتے ہیں ہمیں کئی دن روتا رہا کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمیں اس دن سمجھ آیا جب ختم نبوت کے بارے میں اسمبلی کے اندر ہمارا مقابلہ ہوا مردہ ناصر کا بیانیس اور اسمبلی میں جب بیض جلی اللہ نے ہماری مدد کی اللہ نے ہمیں فتح دی اسمبلی نے قانون بنا دیا کہ قادی یعنی کافے میں اور وہ سیرہ اگر ہم اسمبلی کے اندر نہ ہوتے خود فرمایا کہ میں کوئی عطاول اللہ شاہ بخالی سے بڑا لیدر تھا میں ان سے کوئی بڑا خطیب تھا کہ وہ دس آزار بندہ مروا بیٹھے مسرحل نہ ہوا ہم نے ایک تھپڑ بھی نہیں کھایا اور فیضرہ کروا لیے تو یہ اسمبلی میں بیٹھنے کی برکتی اگر ہم وہاں نہ ہوتے تو دھر کیا ہوتے چونکہ بخاری رحمد اللہ علیہ کے پاس باہر تو طاقت تھی لیکن اسمبلی اور اہمانوں کے اندر طاقت نہیں تھی اس لیے یاد رکھیں یہ باتیں کہہ دینا بڑا آسان ہے ان علماء کی وجہ سے آپ کئی کفر کے کاموں سے بچے ہوئے ہیں وہ اپنی سو فیصد بات نہیں ملوا سکتے تو دس پرسنٹ تو بنوا ہی دیتے ہیں برناہ تو وہ دس پرسنٹ بھی دائے ہو جائے گی اس لیے تم صرف اعتراض نہ کیا کرو تم خود کوئی دین کا کام کر کے دکھا جائے جہاں مولویوں کو بھر سبلی جانے کی ضرورت نہ پڑھیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے